السلام علیکم پاکستان آرمی ہیڈکوارٹر میں جابز کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کی مکمل تفصیل آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائی جائیں گی دو طرح کی ایڈورٹ آجمنٹ ہے پاکستان کے کسی بھی شہر سے مرد اور خواتین ان جابز کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں گے آن لائن اپلائی کے ساتھ کس تلیم کے لیے کون کون سی جابز ہیں آپ کو کتنی اسامیہ کس پوشٹ کے لیے مل رہی ہیں اور سیلی پیکش کے ساتھ مکمل اپلائی کی تفصیل آج کی ویڈیو میں بتائی جائے گی لیکن بتا دیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں تھاملین دیکھتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں کٹ کر کر کے آگے چلے جاتے ہیں مکمل ضروری جو ہدایت ہوتی ہیں نہیں سمجھتے جواب اپلائی کرنے کی مکمل کرائیٹیریے کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کا فارم صحیح سمر نہیں ہوتا اور پھر ہمیں کومنٹس آتے ہیں ہمیں آپ کے چینل سے فائدہ نہیں ہو رہا تو ویڈیو کو مکمل واج کیا کریں واج کرنے کے بعد چیک کیا کریں آپ کی کالیو کیسٹنز کے ساتھ سے جو جواب آئی ہیں آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں اور الیجیبلٹی چیک کرنے کے لیے ہر ویڈیو کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ دیا جاتا ہے جسے اوپن کرنے کے بعد آپ اس اوپرچونٹی کو گین کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ آپ کو لنک ملے گا پاک آرمی جنرل ہیڈکورٹر کا جسے کلیک کرنے کے بعد آپ تفصیل جان سکیں گے لیکن اس سے پہلے فرس ٹائم ورڈ سے اونلائن چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں اور ساتھ میں ویڈیو سٹیجاوبسٹی ڈاٹ کام اوپن کریں جہاں پہ آپ کو ورڈس اپ کے تھرورڈ فردر بھی آپ کو اس طرح کی الرٹس مل سکتی ہیں فری آف کاسٹ اس ویب سائٹ پہ آپ کو گورنمنٹ جاو بھی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیولز پہ کسی بھی کنٹری کے ویزن جاوپس کی تفصیلات کی ڈیٹیل سے بھی سب سے پہلے آگاہ رکھا جاتا ہے اور اپلائی کرنے کی مکمل تفصیل یہاں پہ جس بھی لنک میں آپ اپلائی یا کنٹری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں لنک اوپن کر کے تفصیلات کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں گورنمنٹ سکٹرز کی ڈیٹیلز میں یہاں پہ آپ کو پاک آرمی جرنل ہیڈکورٹر کا لنک مل جائے گا جسے کلک کرنے سے آپ اس پیش پہ آ جائیں گے جواز میں اپلائی کرنے کی آپ کو دو ایڈورٹ ایسمنٹ مل رہی ہیں پہلے میں آپ کو اسسٹرن کے لیے گریجیشن تلیم اٹھارہ سے تیتی سال آپ کی عمر ہونی چاہیے تیس اثامیہ ہیں اس کے لیے پاکستان کے تمام صوبوں سے اپلائی کیا جا سکتا ہے کس کس صوبے میں کتنی اثامیہ ہیں اسی طرح آپ کو دیگر اور بھی پوسٹوں کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملیں گی کہ کس پوسٹ کے لیے کتنی عمر کی حد کتنی تلیم کتنی اثامیہ میریٹ پہ اور کس کس صوبے میں کتنی اثامیہ ہیں یہاں پہ ڈیٹیلز لکھی بھی مل جائے گی اس کی چمز انڈ کنڈیشن جانے کے لیے آپ آکھ اس کی ایڈوار ٹرزمنٹ پہ مکمل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بھی ایڈوار ٹرزمنٹ پہ سیکیورٹی گارڈ سیول ڈرائیور اور دیگر اور وکینسز کے لیے آپ کی عمر کی حد اسامیہ اور ڈومیسیل آپ کا جہاں کا ہونا چاہیے اور اس میں آپ کو اردو میں ساری ڈیٹیلز لکھی بھی ہیں کہ آپ اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے اوپر جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ وزٹ ہیر کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پورٹرل اوپن ہو گیا جگہ جس میں آپ انسٹرکشنز انگلیش میں اردو میں یہ آپ جیسے بھی پڑھنا چاہیں اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آکے ساری ڈیٹیل لکھی بھی ہے آپ اس کے لیے کیسے اپلائی کریں گے یعنی کہ آپ کو پندرے سکیل کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے چھے میں سے پندرے تک کیسے کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز ملیں گی رائٹ سائٹ پہ یہ آپ کو ریڈ گائیڈ لائن اس کی ایف اکیو یعنی کہ کوئی آنسر کوئیسن چاہیے ویو جوب ایڈورٹائزمنٹ فیز ڈیپوزیف گائیڈ لائن کیسے آپ نے فیز جمع کروانی ہے ایڈیٹ اگر کوئی اپلیکیشن آپ کرنا چاہیے نہیں کہ اگر آپ سے فور ایکزیمپل کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے چینجنگ کرنا چاہیے ایڈیٹ کا آپشن بھی رکھا ہوئے اور اپلائی کے بٹن پر کلیک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ضروری ہدایت آ جاتی ہے آن لائن درخواست پاس جمع کروانے سے پہلے ویب سائٹ اور اشتیار میں دی گئی ہدایت ضرور پڑھ لیں اور تسلیح کر لیں کہ آپ اسامیوں کے لئے قابلیت پر پورا اترتے ہیں یا نہیں قابلیت کی کی گئی معلومات حکمین چھے سے پندرہ کے سامیوں کے لئے پاکستان بھر سے تمام امیدواروں کے لئے صوبی یعنی کہ اس کا کوٹہ رکھا گیا مختصر کیا گیا ہے ایک امیدوار صرف ایک ہی سامی درخواست جمع کروا سکتا ہے یہ کروا سکتی ہے اور آپ کسی بھی فیک ڈاکومنٹس یا اگر آپ کو یہ اپنا یعنی کہ فیک ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا یاد رکھیں گورنمنٹ جو آپ میں اپلائی کر رہے ہیں ریل ہی اپنی ڈاکومنٹس کو فائنلیز کر کے آن لائن فارم جمع کروائیں سٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد پانچ ٹیپ آئیں گے جس میں آپ نے اپنے آئی ڈی کا ڈومی سیل اپنا ڈسٹک جہاں سے آپ اپلائی کر رہی ہیں اپنا ڈسٹک جیسے میں پنجاب سے ہوں یہاں سے آکے دیکھیں میرے پاس نیکسٹ پیج آجے گا اور آپ اس کو لکھتے جائیں گے میل فیمل جو پوشٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں الحمدللہ میں اسلام ہوں اگر جو ڈسیبل پرسن ہدا نہ آسا وہ یس نو کریں اور جو آپ اب آپ کوڈ آ رہا ہو کر نیکسٹ کریں اور اس کے پانچ باقی چار سمپلی فارم ہیں جو کہ ایڈوکیشنل پرسنل ڈیٹیل آپ سے گھر کا ڈریس پون نمبر ایمیل مانگا جائے گا اس کو فیل اپ کرنے کے بعد آپ فارم کو سممیٹ کریں پاکستان آرمی جنرل ہیڈ کوارٹر کی تفصیلات کی ڈیٹیلز کا لنگ ویڈیو کے ڈسکرپشن اور ہماری ویب سیٹ سی جاپ سیٹی پہ گورنمنٹ کے کسی بے ڈپارٹمنٹ کی جاپس کی تفصیلات کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ اور انٹرنیشنل لیولز پہ ویزو جاپس کی انفرمیشنز گورنمنٹ لیول پہ یا اگر آپ ویزو کی انفرمیشنز کے ساتھ پرائیویٹ کمپنی جس میں قطر، دبائی، کینیڈا اور سعودی اریبیا کی آپ جابلر سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں اور ازانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں تو اس ویب سائٹ کو اپنے دوست آپ کے ساتھ ورس اپ فیس بک کے ذریعے شیئر کریں اور اگر آپ فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں ہمارے چینل ورس اپ فیس بک کے ذریعے